اسلام آئیکم میں ہوں ملک محمد جہانزے میبل ایڈوکیٹ ہائی کوٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لائرز نیسٹ آج کی ہماری ویڈیو اسلا لائسنس سے جڑی ایک اور انتہائی اہم ویڈیو ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم اسلا لائسنس کی رینیوول سے متعلق بات کریں گے اس کی رینیوول فیس سے متعلق بات کریں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلا لائسنس کی پرہپٹڈ بور کی رینیوول فیس کتنی ہے پانچ سال کی کتنی ہے اور ایک سال کی کتنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ نادرہ کی جو اس سلسلے میں پروسیسنگ فیس ہے وہ کتنی ہے اس کے بعد میں آپ کو نون پرہپٹڈ بور کے حوالے سے بھی بتاؤں گا کہ اس کی پانچ سال کی رینیوول فیس کتنی ہے ایک سال کی رینیوول فیس کتنی ہے اور نادرہ کی اس سلسلے میں پروسیسنگ فیس کتنی ہے یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں اور اس کو آخر تک مکمل دیکھیں یہ اسلحہ رینیول فیز کے حوالے سے یا آمز رینیول فیز کے حوالے سے ایک انتہائی اہم ویڈیو ہے منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد سے جو حضرات آل پاکستان کے اسلحہ لائسنس بنوا چکے ہیں اور ان کی ایکسپائری ڈیٹ آنے والی ہے اور ان کو رینیول فیز کے متعلق کچھ علم نہیں ہے تو یہ ویڈیو خاص کر ان کے لیے بنائی گئی ہے تو سب سے پہلے نون پروہپٹڈ بور کی بات کرتے ہیں نون پروہپٹڈ بور میں بارہ بور گنز شامل ہیں چاہے وہ سنگل بیرل ہوں یا ڈبل بیرل ہوں پامپ ایکشن ہو اس کے علاوہ نائن ایم ایم پسٹل شامل ہیں چاہے وہ گلاک ہو بریٹا ہو چائنا میڈ ہو درہ میڈ ہو اس کے علاوہ تھرٹی بور پسٹل تھرٹی ٹو بور پسٹل اس کے علاوہ جو ریولورز شامل ہیں یہ سارے یا رائفلز شامل ہیں اس سے ملتی جلتی جو نون پروہپٹڈ بور یا غیر ممنوع بور کی گنز شامل ہیں وہ تمام کی تمام نون پروہپٹڈ بور یا غیر ممنوع بور میں آتی ہیں نون پروہپٹڈ بور کی جو رینیویل فیس ہے آمز لائسنس کی آل پاکستان کی منسٹری آف انٹیریر اسلام آباد کی وہ پانچ ہزار روپے ہے اور ان کی جو نادرہ کی پروسیسنگ فیس ہے وہ پندرہ سو روپے ہے تو ٹوٹل یہ پانچ سال کی آمز لائسنس رینیویل فیس فور نون پروہپٹڈ بور ویپن وہ پین سٹھ سو روپے ہے اور اس میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ پانچ سال کے لیے ہی آمز لائسنس رینیو کیا جاتا ہے مطلب آپ کو پین سٹھ سو روپے یا کمشت پے کرنا ہوگا ادا کرنا ہوگا تب آپ کا پانچ سال کے لیے نون پروہپٹڈ بور کا لائسنس جو ہے وہ رینیو ہو جائے گا یہ ایک سال کے حساب سے اگر لگایا جائے تو اپروکسیمیٹلی گیارہ بارہ سو روپے ایک سال کے بنتے ہیں اب آ جاتے ہیں پروہپٹڈ بور ویپنز کی طرف مطلب ممنوعہ بور کے جو ہتھیار ہیں ان کی آمز لائسنس رینیوول فیس کی طرف ممنوعہ بور میں ایک اے فورٹی سیون کلاشنگ کوف آ جاتی ہے برسٹڈ گنز آ جاتی ہیں جی تھری وغیرہ آ جاتی ہیں تو ان کی جو آمز لائسنس رینیوول فیس ہے وہ بھی پانچ سال کے لیے یا کمشت پے کی جاتی ہے ایک ایک سال کا اس میں کوئی کرائیٹیریا موجود نہیں ہے تو اس سلسلے میں جو سرکاری آمز لائسنس کی رینیوول فیس ہے پانچ سال کی وہ دس ہزار روپے ہے اور اس میں نادرہ کی جو پروسیسنگ فیس ہے وہ تین ہزار روپے ہے تو کل پروہپٹڈ بور کے لیے یا ممنوعہ بور کے لیے ایک اے فورٹی سیون یا کلاشنگ کوف کے لیے جو آمز لائسنس کی رینیوول فیس ہے آل پاکستان کی منسٹری آف انٹیریئر اسلام آباد کی وہ ٹوٹل جو بنتی ہے وہ تیرہ ہزار روپے بنتی ہے تو سادہ ترین الفاظ میں جو غیر ممنوعہ بور کے ہتھیار ہیں جو نون پروہپٹڈ بور کے ویپنز ہیں ان کی آمز لائسنس کی رینیوول فیس پانچ سال کے لیے جو ان کو یک مشت ان حضرات کو ادا کرنی پڑے گی وہ پینس سٹھ سو روپے ہے یہ نادرہ کی اس میں پروسیسنگ فیس بھی شامل ہے اور پی بی جو پروہپٹڈ بور کے یا ممنوعہ بور کے جو ویپنز ہیں ان کی آمز لائسنس کی جو رینیوول فیس ہے پانچ سال کی وہ دس ہزار اور اس میں نادرہ کی پروسیسنگ فیس شامل کر کے ٹوٹل وہ تیرہ ہزار روپے بنتی ہے یہ پانچ سال کی آمز لائسنس کی رینیوول فیس ہے تو یہ تھی ہماری آج کی مختصر ویڈیو آج کی مختصر ویڈیو بنانے کا مقصد ہماری ویورز کی طرف سے پوچھے جانے والے وہ بین تہاشا سوالات ہیں جن میں انہوں نے متعدد مردبہ ہم سے پوچھا کہ رینیوول فیس کتنی ہے سالانہ رینیوول فیس کتنی ہے تو بھائی سالانہ نہیں ہے یہ پانچ سال کی رینیوول فیس ہے اور پروہپٹیڈ بور کی بھی میں نے آپ کو بتا دی ہے اور نون پروہپٹیڈ بور کی بھی آپ کو بتا دی ہے تو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں کومنٹ کریں اور جو آمز لائسنس کو رینیو کروانا چاہتے ہیں یا سلا لائسنس کے جو شوقین حضرات ہیں کیونکہ یہ سب کے لیے ویڈیو انتہائی اہم ہے تو ان تک یہ ضرور شیئر کریں اور جو دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ان کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بروقت مل سکے ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اللہ حافظ جیتے رہیں آباد رہیں